اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خادم عزرات آپ ایک چیز بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہوں گے اور بہت دفعات کا ذکر ہوتا ہے کہ اوسین منرل کمپلیکس یعنی منرل اور اوسین تو یہ اوسین منرل کمپلیکس بیسیکلی ہوتا چاہا ہے آج بات کرتے ہیں اوسام ڈی کے حوالے سے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اوسین منرل کمپلیکس اور ساتھ ہی ساتھ کیلشیم اور وائٹمن ڈی پائے جاتا ہے اوسین منرل کمپلیکس جو ہے یہ ان منرلز پر بیسٹ کرتا ہے جو کہ آپ کی بونز میں ہوتی ہیں جس طرح کے میگنیشیم فاسفورس کیلشیم یہ ساری چیزیں آپ کے بونز میں ہوتی ہیں اور آپ کے بونز کے بننے کا جو عمل ہے اور آپ کے پتھوں کا مضبوط رہنے کا جو عمل ہے وہ ان چیزوں پر بیسٹ کرتا ہے ان چھوٹی چھوٹی ایلیمنٹس پر ٹریس ایلیمنٹس پر جو کہ باڈی میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں لیکن آپ کی ہیلتھ کے لیے ان کی ایمپورٹنس وہ کم نہیں ہوتی اسی لیے ان کو ٹریس ایلیمنٹس کہا جاتا ہے اور ان ٹریس ایلیمنٹس میں اکثر اوقات آپ زیادہ تر سنتے آ رہے ہوں گے کہ کیلشیم اور آئرن یہ چیز ہیں تو آپ زیادہ سنتے ہیں کہ ان کی کمی سے آپ میں کمزوری آ جاتی ہے لیکن جو بڑے بڑے آپ کے یہ ایلیمنٹس ہیں اس طرح آئرن اور کیلشیم وائٹیمن ڈی ان کے علاوہ کچھ کم مقدار میں بڑی میں پائی جانی وری چیزیں ہیں جن میں مگنیشیم جن میں زینک اور اسی طرح فاسفورس جو کہ آپ کی بون کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے کتنے ضروری ہیں آپ کی بون ہیلتھ کے لیے یہ اوسین منرل کمپلیکس مختلف طریقے کے کام انجام دیتی ہیں اور آپ کا کیلشیم اور فاسفورس لیول جو ہے وہ اگر برقرار رہے بیلنس رہے تو آپ کی بون کی منرلائزیشن جو ہے یعنی آپ کا بون کتنا مضبوط رہے گا یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا وائٹیمن ڈی آپ کے کیلشیم کو وائٹیمن ڈی ایکٹیف فارم میں کنورٹ ہوگے کیلشیم کو موبلائز کرتا ہے بون کی طرف اور بون پر جا کے اس کو اٹیچ کر دیتا ہے اور آپ کی بون کی جو منرلائزیشن ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا سبسٹانس ہے کہ اس کو آپ مختلف قسم کی چیزوں یعنی ریت کے ساتھ بجری کے ساتھ پانی اور اس کا ایک مرقب بنا کے تو ہی وہ ایک مضبوط قسم کا سٹرکچر بنتا ہے اسی طرح صرف کیلشیم کام نہیں کرتا بلکہ کیلشیم کے ساتھ فاسفورس اور یہ دوسری چیزیں مل کے اور جو ایک منرل کمپلیکس بنتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی بون کی منرلائزیشن ہوتی ہے آپ کا بون مضبوط ہوتا ہے اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھربرے پن سے بچ جاتی ہیں اور مضبوط ہڈیاں جو ٹوٹ پوٹ کا عمل ہے اس کا شکار نہیں ہوتی اسی اوسین میڈل کمپلیکس کے ساتھ اسام ڈیم میں کالیجن پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی کارٹیلیج یعنی جو آپ کے بون کا بیرونی حصہ ہے جہاں پر جوائنٹس ملتے ہیں آپس میں وہاں پر ایک ہموار قسم کی ہڈی جو کہ کمزور ہوتی لیکن انتہائی ہموار ہوتی ہے شفاف ہوتی ہے اور اس کے اراؤنڈ فلویڈ ہوتا ہے جسے سائنوویل فلویڈ کہا جاتا ہے سو آپ کے جو جوڑ ہیں ان کی صحت کے لیے کالیجن کا ہونا اور آپ کی بون میٹرکس کے بننے کے لیے کالیجن کا ہونا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ اپنے کسی سٹرکچر میں آپ جو سریعہ ڈالتے ہیں یہ کالیجن اس کا کام کرتا ہے اور کالیجن کے اردگرد مختلف قسم کے جو فاسفورس کیلشیم وائٹیمن ڈی ان کا جو ایک مرکب ہوتا ہے وہ بند کے اور اس کالیجن کے اندر جا کے اور اس میں اٹیچ ہو جاتا ہے یہ اس کا میشورک ہوتا ہے اور اس کے اردگرد ایک مضبوط قسم کا سٹرکچر اور مضبوط قسم کی ہڈی بن جاتی ہے اگر آپ کسی سام ڈی کا استعمال کرتے ہیں خصوصاً وہ خواتین جو کہ زجگی کے مسائل سے دو چار ہیں جو چائلڈ بیرنگ ایج میں ہیں یا جن کو پوسٹ اس کے مینو پاس یا مینو پاس کے وہ قریب ہیں اور وہاں پر ان کی ہڈیوں کا بھربراپن اور آسٹیوپینیا آسٹیوپروسس کے مسائل کا شکار ہے کمر کے درد یا جونوں کے درد یا آسٹیوپینیا یا آسٹیوارترائٹس جو آپ کے جائنٹس کا ہوتا ہے خصوصاً گھٹنوں کا اس کا گراب شکار ہے اور پھر جو خواتین حاملہ ہیں اور وہ اپنے لاسٹ ٹرائمیسٹر میں ہیں ان کا آٹھ وان نوہ یا اس طرح کا ٹائم چل رہے ہیں مہینہ تو اس دوران میں آپ کے بیبی کی ہیلتھ کو بھی اس کے بونز بننے کی اس کا سکیلٹر بننے کے لیے بھی ان کمپلیکسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ پریننٹ خواتین جو ہے ان میں بھی تجویز کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں خصوصاً خواتین کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آسٹیوپروسس آسٹیوپینیا اور کمزوریوں کا شکار نہیں ہوتی امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ